نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی جہاں پر رام شرط مانس کو لے کر دیے گئے بیان کے بعد سیاسی پارہ سبھی پارٹیوں کا کافی ہائی رہا لیکن فیلال اگر بات کری جائے تو کیشو پرشاد مورج جو یوپی کے ڈپٹی سی ایم ہے اور اگر یوگی سرکار کی بات کری جائے تو اس میں ایک بڑے پت پر بھی ہیں انہوں نے اکھل شادو کے سمرتھن میں ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان بھاجپا کی مشکلیں کتنی بڑا سکتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کہا ہے جاتیگت جنگڑنا کو لے کر لگاتار جو ہے وہ مانگ کی جا رہی ہے اور یہ مانگ کہیں نہ کہیں چناف سے پہلے ہے اب اسی کو لے کر جو ہے وہ کیشو پرشاد مورج نے بھی بیان دیا ہے اور بیٹے اگر سمیں کی بات کری جائے تو اکھل شادو نے بھی اسی طریقے کا بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جاتیگت جنگڑنا جو ہے وہ آزادی کے بعد کئی جو دفعہ کی جات چکی ہے یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو آروپ پرتیاروپ کا جو دور ہے وہ بھی چل رہا ہے اور جس طریقے سے جو تمام شرکاریں نیا داؤ پیچ لے کر آتی ہے تو وپکش یعنی کہ اگر سماتھ وادی پارٹی کی بات کری جائے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پہلے سے ہوتی ہوئی آئی ہے یعنی کہ پہلے پہلے کو لے کر جو نام یا پھر کریڈٹ لینے کی کوشش ہے وہ کئی نہ کئی دونوی پارٹیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیشف پرشاد مہورے نے اپنی تارہ بیان میں جاتیگر جنگڑنا کی مانگ کا سمرتھن کیا ہے یو پی کے ڈپٹی سی ایم نے کہا ہے کہ جاتیگر جنگڑنا ہونی چاہیے میں جاتیگر جنگڑنا کا سمرتھن کرتا ہوں اور اس میں کچھ گلت نہیں ہے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ڈپٹی سی ایم نے اس طریقے کی بڑی بات کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے لیکن ہم اس کے سمرتھن میں ہیں میں ویروت میں نہیں ہوں جاتیگر جنگڑنا کی اگر بات کری جائے تو دو ازار چال سے لے کر چودہ تک وہ ستہ میں تھے یعنی کی کہیں نہ کہیں یہ سوال کانگریس سے کیا گیا چکے تب وہ تھے تب اس طرح کی کی چیزیں نہیں ہوئیں اور تب وہ جاتیگر جنگڑنا کو بھول گئے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اکھلیش آدھو نے جاتیگر جنگڑنا کی مانگ کو لے کر گاؤ گاؤ جانے کی بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جاتیگر جنگڑنا جو ہے وہ کوئی آج کی مانگ نہیں ہے انگریج انہوں نے کسی زمانے میں اس پر سمجھوتا کیا اور سمیدان کے عدھکار تب ہی مل سکتے ہیں جب جاتیگر جنگڑنا جو ہے وہ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں اکھلیش آدھو یہاں پر یوگی سرکار کی طرف یہ نشانہ ساتھ رہا ہے اور کہہ رہے کہ یوگی سرکار کچھ نیا نہیں کر رہے جو پہلے سے ہوتا ہوا ہے وہ ہی وہ کنٹینیو کر رہی ہے تو یہ بڑا سوال ہے کہ کیشو پرساد مورے نے جس طریقے سے بیان دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اکھلیش آدھو کی سمجھن میں اس سے بھادپا کی فضیعت کتی بڑھیں گی کمنٹ کر کے بتائیے گا فیلال اس خاص پیش کشمیت میں ہی نوستکار